بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم ہے آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے اور اس کے بعد جو لنک میں آپ کو دوں گا آپ نے وہاں جا کر اس کو دوبارہ سے ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو کے ہیلپ سے آپ کو آپ نے اسسٹ کرنا ہے آپ خود بھی اسسٹ کر سکتے ہیں ہمیں بھی انفارم کر سکتے ہیں لیکن فی الحال یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت کچھ مل جائے گا دیکھئے گا اس میں سوال یہ ہے کہ ہم ڈاما پر بات کر رہے تھے ڈاما پر میں نے ویڈیو بنائی اور آپ کو میں نے کہا تھا یہاں پر بارہ ڈاما کام کرتے ہیں اور اس کے اندر تمام کے تمام آپ کے لیے نہیں ہیں یہ آپ کو میں نے کہا تھا اس کے بعد آپ نے جو سبلات کی ہیں اس پر سوال یہ آیا ہے آپ کو پسند کون سا ڈاما ہے کیونکہ یہاں پر ہم کسی بندے کا ذکر نہیں کر سکتے ہر آدمی اپنے اپنے پروگرام کو لے کے چل رہا ہے اس ٹائم اور اپنے اپنے پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ اسی گفتگو جو ہے یعنی کہ سب سے زیادہ جو میری اسسپنٹ ہو رہی ہے وہ ڈاما کے اوپر ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی اصل رہ لے رہے ہیں تاکہ کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ میرا راستہ ٹھیک ہے تو منزل بھی آ جائے گی اور منزل کے نشانات نظر آ رہے ہیں منزل کے قریب لوگ آ رہے ہیں تو وہاں پر جو مجھے سمجھ میں آیا یا اچھا لگا آپ کے نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ساؤتھ آسٹیلیا کا جو ڈاما ہے وہ بڑا زبردست ہے یہ بارہ میں سے ایک ڈاما ہے جو موف ٹو ساؤتھ آسٹیلیا اس کی ویب سائٹ پر آپ دیکھئے گا کہ migration.sa.gov.au یہ وہی ویب سائٹ ہے جو میں آپ کو پر انفرم کر چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ گورمنٹ کی سرکاری ویب سائٹ ہے آسٹیلیا کی جہاں پر آپ آ جائیں گے اوکیوپیشن لسٹ ڈاما اوکیوپیشن لسٹ کے اندر ساؤتھ آسٹیلی کے پر بات کریں گے اب یہاں پر جب آپ آتے ہیں آپ وہ ملنے والا کیا ہے دیکھئے ملنے والا کیا ہے اس میں اگر آپ ویزا آپشنز کے اوپر آئیں گے تو آپ کو ساؤتھ آسٹیلیا آفر سٹیٹ نومینیشن ٹھیک ہے تو دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک ہے سکلڈ امیگریشن یعنی کہ وہ لوگ جو ہنرمند ہیں دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ بہت ہنرمند ہوتے ہیں یا تو پھر آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس کی بات میں ویڈیوز میں نہیں کرتا لیکن جن کے پاس سکلز ہیں ان کی بات میں ویڈیوز میں کرتا ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سکلڈ بر کر ہیں تو ہم لوگ اس ساؤتھ آسٹریلی کے لیے اس حد تک کولیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں سکنڈ ورکر کوک کرے گا اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں ایک حد تک کہ میرے لیے کون سی سب کلاس جو ہے وہ لگتی ہے کوئی آپ کو ایجنڈ نہیں بتائے گا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کی سب کلاس بہترین یہ ہے مطبع آؤٹ آف سو منی آپ کے لیے بیسٹ ہے تو آپ یہ کریں گے اگر کوئی نہ بتائے آپ نے کرنا یہ ہے کہ which visa is right for me آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے visa selector tool استعمال کرنا ہے یہاں پر آپ نے کہا ہے آپ ایک بزنس پرسن ہیں یا سکلڈ بندے ہیں اور آپ چاہتے ہیں رہنا آسٹریلیہ میں تو یس کر دو آپ لوکل نہیں ہیں تو پہلا آپ کا نیکس کر دیجئے گا یہ بلکل ٹھیک بات ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں کیا آپ کے پاس آسٹریلی ویزا ہے تو میں نے کہا نہیں آسٹریلی ویزا میرے پاس بلکل بھی نہیں ہے نیکس کر دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ کہ میں ایک سکلڈ پرسن ہوں اور میں رہنا چاہتا ہوں اور کام دھونڈنا چاہتا ہوں ساؤوٹ آسٹریلیہ میں تو میں نے اسے سلٹ کر کے نیکس کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر کہتا ہے how long you are wanting to stay کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہو پانچ سال کے قریب دیر رہنا چاہتے ہو یا پرمنٹ ڈیر رہنا چاہتے ہو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ پرمنٹ ڈیر رہنا چاہتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ میرے دل کی بات ہوئی ہے یہاں پر جب میں نے کلک کر دیا تو اس نے کہا کہ سکلڈ ورکر ریجنل پرویجنل ویزا سب کلاس فور نائنٹی ون آپ کے لئے ہے you may be eligible دیکھیں بات یہ ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جیت گئے آپ آنے والے ہو میرے پاس ابھی سکلڈ تیہ نہیں ہوا نا تو کہہ رہا ہے کہ you may be eligible for state nomination state nomination on a permanent 190 ویزا if you meet all requirements south south australia also offer pathway to permanent residency ویزا the provisional 491 ویزا if you are unable to fulfill all 190 requirements at this time about this ویزا آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو بور نہیں کروں گا تو یہ clear ہو گیا اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں باہر اب آپ آجائے اس سائٹ کے اوپر یہ دیکھئے ویزا option ہو گیا nomination process ہو گیا nomination process میں کیا چیز آ رہی ہے about state nomination اگر صوبہ آپ کو جو state ہے وہ آپ کو nominate process pathway nomination requirement اس کی requirement کیا ہوتی ہے آپ کیا کریں گے اس کے لیے how to apply processing time application fees ابھی ہم occupations کے اوپر نہیں آئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آئے تو آپ نے nomination requirement کیا ہوتی ہے تو وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں nomination کے پورے skilled migration کے لیے کیا ہوتی ہے international graduate students کے لیے کیا ہوتی ہے اور business کیا ہوتی ہے تو اگر آپ skill پہ کریں گے تو آپ کے سامنے پورے چیز جو ہے skilled migrant seeking state nomination for subclass 491 اور 490 visa will need to review وہ تبا آپ پہ release جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی subclass کے حساب سے دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آ جگا کیونکہ یہ step by step بہت لمبا کام ہے تو یہاں پر ہم میں آپ میں آپ اسی ویڈیو میں آگے جا کے دے دیتا ہوں processing time کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو processing time کے بارے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا وہ بتا رہا ہے آپ کو یہ دیکھئے گا employer sponsored rcb advice and 2 to 4 دیکھوتا ہے اور داما endorsement آتی ہے تقریبا ایک مہینے میں دار skilled assessment ہوتی ہے وہ بھی تقریبا ایک مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بعد support service ریکونیزیشن آف qualification یہ بھی ایک مہینے میں ہوتی ہے اور ریکونیزیشن آف trade سکلز یہ بھی ایک مہینے میں ہوتی ہے تقریبا تقریبا ایک دو تین چار پانچ پانچ مہینے تو یہ گھنے میں مل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دماغ میں رکھئے گا کہ اگر یہ پانچ مہینے کہہ رہے ہیں تو تقریبا آٹھ مہینے سے سال لگ جاتا ہے اس میں کوئی نہ شک ہونا چاہیے نہ کوئی اتراز ہونا چاہیے جناب والا اس کے بعد کہتے ہیں application fees application fees وہ آپ کو اپنی پتہ ہونی چاہیے کہ میری سکل کتنی لگے گی اگر آپ سکل nominated ویزا ہیں سب کلاس 190 کے اندر تو آپ کی fees 369 ہے اگر آپ 491 میں آتے ہیں تو 369 ہے اگر آپ ریجسٹریشن آف انٹریسٹ میں دالتے نام اپنا تو بزنس والوں کی الگ fees بزنس پرسن کے لئے یہ بات کر رہے ہیں سکل ورکر کی بات کر رہے ہیں جانا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں مگر جیب میں اتنی اماؤن نہیں ہے انویسمنٹ نہیں چاہتے ہیں ہم صرف اور صرف کرنا کہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر انٹری مل جائے اکیپیشن لیسٹ ساؤت اکیپیشن لیسٹ میں نیچے آتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہاں پر تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک وہ ہے آپ کو دکھا جاتا ہوں سکرین کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 53 pages اس کی ساؤت آسٹیلین ڈاما نون آن زی آسٹیلین آسٹیلین آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں اگر نہیں پتا تو آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں آپ کو کور سرچ پر کو آسٹیلین بیورو آف سٹیٹکس اور ویب سائٹ آف جس پر ہم ابھی ہم سکتا ہے ابھی مل لسٹ میں ایڈیلیٹ سٹی اگریمنٹ آپ کو کرنا ہے ایڈیلیٹ میٹرپول ریجن میں کرنا ہے اس کے لابہ ڈاما اکیپیشن پروفائل ہے یہ آپ کو دیکھنی ہے ویڈیو ایڈیلیٹ اگریمنٹ اکیپیشن دیکھنی اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجیے ایڈیلیٹ سٹی اگریمنٹ کے اندر ہیں آپ لیبریری منجر ہیں لیبریری کو جانتے اس کو منجز کرتے ہیں آپ کو مجھے ملے گا اس کے علاوہ آپ لیبریرین ہیں اس کے علاوہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں ویب ڈیزائنر ہیں بہت 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 اپرچینٹیز ہیں اس کے علاوہ سائنٹسٹ ہیں زولوجیکل ہیں لائف سائنٹسٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کہیے گا ویب ڈیویپر ہیں اور ارث سائنس میں ہیں آپ سویل کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر ہیں اور اس کے علاوہ کوک ہیں آپ ڈیری کٹل فارمنگ کرتے ہیں جو جانور جہاں رہتے ہیں دودھ جہاں پر نکالتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو وہاں پر دیری کٹل کا جو فارم ہوتا ہے پاکستان میں نے ایک ایگزیبیشن لی تھی ایکس پو کے اندر تو وہاں پر دیری کٹل فارم کے بہت بڑے نام آئے ہوئے تھے تو اگر آپ اس کو منزز کر سکتے ہیں ہوسپیٹلیلی سپرائزر ہے ہوسپیٹلیلی ورکر ہیں اگر آپ کام کر جانتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں اس طرح ہمارا ہوتل مینجمنٹ کورس ہے وہ آپ کو ہوتیل سپیٹلیلی ورکر ہی بناتا ہے اور ہمارے کورس ہمارے کورس ہر مہینے کی پندر تاریخ کو جاری ہو جاتے ہیں اس مہینے کی پندر کو بھی جاری ہو گا کورس نئی کلاس آپ لے سکتے ہیں پورے پاکستان پورے دنیا میں پڑ سکتے ہیں اور جو لگ ہوسپیڈیلی کورس کرنا چاہتے ہوتیل مینجمنٹ کورس کرنا چاہتے ہیں ایر ٹرکٹنگ انٹورزم کورس کرنا چاہتے ہیں اس فیڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر مہینے کی پندرہ اور تیس تاریخ آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں ٹرک ڈرائیور کی جاب پولٹری فارم سپروائزر چاہیے ٹھیک ہے نا آپ جانتے ہیں پورٹلی فارم کو سٹاک پرسن چاہیے پورٹلی فارم کے لیے بہت بہت ساری ویلڈنگ ویلڈنگ کے لوگ چاہیے ویلڈنگ انجینئر بھی ہیں ویلڈنگ انسپکٹر بھی ہیں ویلڈنگ سپروائزر بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس پھر فارمر اور فارم مینجر اس میں دریاؤں والے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بیف کٹل فارم بھی ہے ڈیری کٹل فارم بھی ہے مکس ریلڈی کے اندر کار اور ریسٹورنٹ مینجر ہوتل اور ہوتل مینجر فیسیلیٹی مینجر ڈانس اگر تھنکے شمبر لگا لیتے ہو تو ابھی آپ جاب مل جائے گی میں دیکھتا ہوں لوگ پاگل ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر بلا وجہ ڈانس کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ڈاما لے سکتے ہیں ایکٹر ڈانس اوڈر انٹر پورا پاکستان ایکٹر بن چکا ہے ٹک 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 کے اوپر تو اگر آپ جراسیم ہیں تو آپ ڈاما لے سکتے ہو اپنے آپ کو بلکہ میں کہتا ہوں کہ ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے اگر آپ ڈانس بھی ہے سب کچھ ہے استعمال کرنا نہیں آتا اس کو صرف فن میں لے رہے ہیں مزاق میں لے رہے ہیں یہاں پر آپ مزید آگے دیکھتے جاؤ گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا سپیشل نیڈ ٹیچرز ٹیچر آف ہیرنگ اور ٹیچر آف سائیڈ اور اس سوشل ورکر تو ہر بندہ بن سکتا کوئی مسئلہ نہیں آپ سوشل ورکر کے اگر کہتے کہ میں سوشل ورکر یا ویل فیل ورکر یہ پورا پاکستان میں تمام لوگ ہی ہیں جیسے مسئلہ ہوتے سا پھڑے جاتے تو یہاں پر آپ کہتے میں ویل فیر ورکر بن بڑھنا چاہتا ہوں تو ڈیٹیل پہ کلک کریں and you will find out skill level کیا 1 availability whole of South Australia skill work and experience at least 5 year experience بنی 8 years required substitute for formal qualification اس کے لاب تمام ڈیٹیل دی بھی آپ کیا چیز کریں گے age limit 55 سال تک آپ apply کر سکتے ڈاما 55 سال تک apply کر سکتے ہیں start application clip کر آپ بہتے کریں گے گھر بہٹے کریں گے گھر بہٹے start program application fill کریں آپ application جائے گی آپ کے ساتھ correspondence شروع ہو جائے گی جو وہ team ہے آپ کے ساتھ correspondence کرتی ہے اور وہ بہت زیادہ cooperate کرتی ہے یہاں پر آپ یہ دیکھئے گا کہ cooperate کرتی ہے آپ نے جب start کیا تو اس کے بعد support کیا ملتی ہے support service immigration assistance mلتی ہے skilled arrival service ملتی ہے business migrant support service ملتی ہے information sessions ہوتے ہیں بہت کچھ ہے آپ کو چھوڑتے نہیں بس آپ کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ attach ہونا ہوتا ہے ایک طرف آپ ہیں ایک طرف ساؤ australia ہے اور ایک ہم ہیں ہم assistance دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جو information sessions میں لینے میں سکھوں گا پھر میں apply کروں گا پھر میں کروں گا تو وہ چاہیے کہ smooth کام ہو جائے تو اس میں ہماری team اس assessment کے ساتھ آپ کی assistance ہے وہ کرتی ہے گہے بگاہے آپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کہتے کہ مجھے ساؤت آسٹریلیا سے email آئی ہے بس finish آپ آگام ختم اس کے بعد ہماری team اس کو reply کرے گی اگر وہ کہتے کہ آپ کے سیری آئی ہے اس کو ساؤت آسٹریلین فارمیٹ کے ایک بار پھر بھیج وہ کر دیں گے اس لینگویج کا ماملہ آتا ہے کوئی بھی بات آتی ہے اگر آپ ڈاما کے پروگرام میں ہمارے کسی پروگرام ہمارے کسی پروگرام میں نہیں ہمارے ڈاما کے پروگرام اگر آپ آتے ہیں تو لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا occupation کیا ہے اور میں ڈاما کے کس پروگرام میں میرا سوٹیبل ہے اور اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہوگی اس کی فیس کیا ہوگی اور مجھے اس کو فل خود کرنا ہے یعنی کہ میرا جو سی وی ہے وہ آسٹریلین بیس ہے میرا جو کور لیٹر ہے وہ آسٹریلین بیس ہے میرے پاس دکومن تمام موجود ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے دے رکھی ہیں یا تو خود کیجئے خود کرنا ہے تو خود کیجئے پھر کسی بھی کنسلٹنٹ کو فون بھی نہ کریں لیکن اگر کروانا ہے کسی سے یا ہم سے تو پھر آپ رابطہ کر گئے کہ مجھے کیس آپ کو ہینڈ آور کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے ہوگی assessment کہ آپ کس پروگرام کے لئے suitable ہیں پھر آپ کو ڈاما میں ڈال دیا جائے گا ڈاما کے لئے بہت طریقے ہیں ڈاما کے ایک طریقے نہیں ہے ایک ہے دوسرا راستے سے دوسرا ڈاما کے اندر سارا راستے پھر ان تمام چیزوں کو ملانے کے بات ہی پتا چلے گا کہ آپ کا بنتا کیا ہے اور اس کا جواب اس طرح اگر ہم نے کھڑے کھڑے جواب دے دیا تو وہ نقصان دے ہوگا کیونکہ اگر آپ نے ڈاکٹر کو بھاگتے ہوئے کہا یار میں بتانا مجھے ٹیمپریچر ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ ٹیمپریچر ہو کیوں رہا ہے آپ درد کہاں ہو رہا ہے مسئلہ مسائل کہاں لابس